اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس آئی کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو کنفیشن اور سٹیٹمنٹ کے مطلق ہے اب کنفیشن جو ہے وہ اکیوز پرسن کی ہوگی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ وٹنس کی ہوگی تو ٹاپک پر جانے سے پہلے میں یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ میرا یوٹیوب چلال سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو سب سے پہلے ہم ہیڈنگ دیکھ لیتے ہیں کہ سیکشن ون سکسٹی فور سی ہے اور پسی کی ہیڈنگ کیا ہے ہیڈنگ ہے پاور ٹو ریکارڈ سٹیٹمنٹ اینڈ کنفیشن اب سیکشن ون سکسٹی فور میں دو چیزیں آتی ہیں پہلے آتی ہے سٹیٹمنٹ اور پھر کنفیشن تو آئی کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کنفیشن اور سٹیٹمنٹ یاد رکھنا ہے کہ جو کنفیشن ہوگی کنفیشن ہمیشہ اکیوز پرسن کی ہوگی اور سٹیٹمنٹ کس کی ہوگی وٹنس کی ہوگی اب اس کے لیے ریلیمنٹ پرویین ہمارے پاس کون کون سی ہے ریلیمنٹ پرویین ہے ہماری سیکشن ون سکسٹی فور سیکشن ون سکسٹی فور میں دو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں ایک سٹیٹمنٹ آف وٹنس ہے اور دوسری کنفیشن آف اکیوز پرسن ہے پھر اس کے ساتھ ایک اور سیکشن آپ نے ریڈ ویڈ کرنا ہے سیکشن 364 CRPC اور ہائی کوٹ رولز اینڈ آرڈرز کی ہم بات کریں تو جو بہت نسیسری ہے وہ ہے والیم 3 چیپٹر 13 تو لہٰذا یہ تین کلازز ہوگی ہیں ہمارے پاس سیکشن 164 CRPC سیکشن 364 CRPC اور والیم 3 چیپٹر 13 ہائی کوٹ رولز اینڈ آرڈرز اس کے بعد ہمارے پاس یہ سوال آتا ہے کہ بیان کب کلم بند کیا جاتا ہے تو یاد رکھنا ہے کہ بیان before commencement of inquiry اور trial اب کریمنل میں یاد رکھنا ہے کہ trial کی commencement کب ہوتی ہے جب چارج فریم ہوگا تو trial کی commencement ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ jurisdiction کس کی ہے statement record کرنے کی یا confession record کرنے کی اگر ہم سیکشن 164 دیکھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاور ہے magistیٹ فرس کلاس کی ہاں magistیٹ سیکنڈ کلاس کی بھی ہے جہاں پر provincial government نے اس کو authorize کیا ہو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہوتا ہے سوال کہ اقبال جرم ملزم بیان گواہ شروع کیسے ہوگا دورانے تفتیش مقدمہ پلیس ملزم یا گواہ کو پیش کرے گی یا ملزم یا گواہ درد کو اپروچ کرتے ہیں کہ ان کا بیان کلم بند کیا جائے تو سب سے پہلے درد ملزم سے باب نمبر 13 وولیم 3 لاور آئی کوٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت ملزم سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور کتنے سوال پوچھتے ہیں یاد رکھنا ہے کہ وہ چھ سوالات ہیں میں ابھی وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ کون کون سے چھ سوال آئے اب یہ magistریٹ صاحب جو ہے سوال پوچھیں گے پہلا سوال ہوگا دوسرا کوسٹن ہوگا دوسرا کوسٹن ہوگا جو چوتھا سوال ہوگا چھتا سوال ہوگا اب یہ جب سوالات پوچھے جائیں گے تو یہاں پر ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ یہ چھ سوالات جب مجیسٹیٹ صاحب پوچھیں گے تو کمرہ عدلت میں جو پولیس والے ہوں گے یا غیر متعلقہ افراد جتنے ہوں گے ان کو کمرہ عدلت سے بیر نکال دیا جائے گا اور پھر مجیسٹیٹ صاحب ایک سیٹیفکیٹ بھی بناتے ہیں وہ سیٹیفکیٹ جو ہے یاد رکھئے گا والیم تھری کیپٹر تھرٹین میں وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ وہ کیا ہے I have explained to جو accused person کا نام ہوگا that he is not bound to make a confession and that if he does so any confession he may make may be used as evidence against him and I believe that this confession was voluntarily made it was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it and admitted by him to be correct and it contains the full and true accounts of the statement made by him پھر آگے date اور مجیسٹیٹ صاحب کے سکنیچر آ جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا مجیسٹیٹ صاحب تسلی کرنے کے بعد مدرجہ بالا سوالات پوچھنے کے بعد ملزم کا بیان کلم بند کریں گے یا گواہ کا جو بھی بیان ہوگا وہ تریر کریں گے اور جو ملزم کا بیان ہوگا جو confession ہوگی وہ اقبال جرم تصور ہوگا اس کے بعد جب گواہ کا بیان ہوگا وہ ملزم کی مجودگی میں ہوتی ہے اور ملزم کو وہاں پر یہ حق کا حاصل ہے کہ وہ جیرہ کر سکے اور جیرہ وہ خود بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو اپنے وکیل کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے اس کے بعد مجیسٹیٹ صاحب جو بھی بیان ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ مجیسٹیٹ صاحب اس پرسن کو پڑھ کر سناتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں کہ سن کر درست تسلیم کیا ہے اور یہاں پر مجیسٹیٹ صاحب جو ہیں وہ اپنے دس خط اور جو سٹیمپ ہوتی ہے وہ بھی لگاتے ہیں اور آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے آخر میں مجیسٹیٹ صاحب جب تحریر کرتے ہیں تو ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیم 3 چیپٹر 13 کے روشنے میں اور سی ای آر پی سی کے سیکشن ون سکسٹی فور اور تھری سکسٹی فور کے تعد ایک کاپی جو ہے وہ سیشن کورٹ کو بھی بھیگتے ہیں یا کوئی اور مجیسٹیٹ صاحب جو ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس ایریا میں جرم ہوا ہے وہ علاقہ مجیسٹیٹ جو ہے وہ کنفیشن ریکارڈ کر سکتے ہیں دوسرا یہ بھی اس پر ہے متزاد 30 ہے کہ کوئی بھی مجیسٹیٹ صاحب جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک بات آپ نے جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کاپیز جو ہے ایک سیشن کورٹ کو بھیج جاتی ہے ایک مطلقہ ٹرائل کورٹ کو فارورڈ کی جاتی ہے اور فارورڈ بھی وہ بند لفافہ میں کی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی آج کے لیکچر جو ہے ہم کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی اچھے ٹوپک کے ساتھ آپ سے ملیں گے اور تک تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ